اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو اپنے چینل کی ایک نئی ویڈیو میں خوش حمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز بہت سمپل ویڈیو سے لیں گے اور آپ کو بالکل انیشیل پوائنٹ آف یو سے لے کے تو لاسٹ پوائنٹ آف یو سے تک کمپلیٹ اور کمپلیکیٹڈ ویب سیٹس بنانا سکھائیں گے ٹھیک ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو انسٹال ورڈپریس یوزنگ سی پینل اینڈ سوفٹا کولیس تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے آپ اپنا مین براؤزر اوپن کریں گے یہ سی پینل کے لیے لاغن ڈیٹیل دیں گے یہاں پہ اور لاغن کو پریس کر دیں گے یہ ہمارا سی پینل لاغن ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر فائل مینیجر ہے پھر جیٹ پیک ہے دیٹا بیس ہے آپ نے یہاں پہ ان میں سے کسی چیز کو نہیں چھیڑنا نیچے آنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک ورڈپریس کا آپشن ملے گا چلیں اگر ورڈپریس کا یہاں پہ نہ بھی ہونا تو یہاں پہ آپ دیکھیں سوفٹا کولیس اپ انسٹالر یہ ہوگا ہمارے پاس سوفٹ ویر ٹیپ کے نیچے ٹھیک ہے یہ ہم نے اسے کلک کر لیا تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا بکوز نیٹورک سلو ہے تو میں آپ کو ایک اور بات داتا چلوں کہ جو ابھی تک جتنی بھی ویب سائٹس کریئٹ ہوئی ہیں دنیا میں تو اس کا 35% ورڈپریس پہ ہی ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سوفٹا کولیس کا ڈیشٹ بورڈ اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو بلگ کا اپشن ہے اس پہ ہم کلک کریں گے ہمارے پاس یہ ورڈپریس سب سے ٹاوپ پہ لکھاوائے گا اس پہ ہم کلک کر لیں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس انسٹال کا بٹن ہے اس کو کلک کریں گے پھر یہاں پہ ہمارے پاس کچھ فیریفکیشنز بھاگے گا کہ آپ نے کون سا ورڈپریس کا ورین انسٹال کرنا ہے آپ نے سب سے لیٹس پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ اس وپ کو ایریز کر لینا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ویب سائٹ ڈومین کے آگے جو ہے نا آگے کسی فولڈر میں انسٹال ہو ٹھیک ہے آپ نے فولڈر میں نہیں کرنا آپ نے ڈیریکٹ ٹومین پہ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو چلو یہ ہم نے جو ہے نا وہ سلیکٹ کر لیا اس کو جس سائٹ پہ ہم انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ آپ دیں گے اپنی ویب سائٹ کا نیم چلو ہم دے دیتے ہیں می سائٹ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ڈسکریپشن دے دیتے ہیں لارجسٹ گروتھ ریٹ گروتھ سائٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اگلے نمبر آ جاتا ہے کہ ہم نے اس ویب سائٹ پہ لاؤگن کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دے دیں گے یوزر نیم اور یہاں پہ آپ دے دیں گے پاسفورڈ ٹھیک ہے پاسفورڈ آپ جو مرضی ہے دینا چاہئے دیں پر اس چیز کا خیال رکھنا کہ بہت زیادہ ویک نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہم نے پاسفورڈ دے دیا فورٹی ون پرسنٹ اس کی جوانا اس نے بتا دیا اور اس کو اوکے کر دیا ٹھیک ہے پھر یہ بائی ڈیفالٹ ہمیں کچھ تھیم دیے جا رہے ہیں کوئی آپ ان میں سے ایک اچھ لیکٹ کر سکتے ہیں یہ اس جگہ پہ دو سے تین منٹ لے گا یہ ٹھیک ہے ویسے لکھا ہے تین سے چار ہے لیکن اتنا لیتا نہیں ہے ایک منٹ بھی یہ مشکل سے ہی لیتا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ہماری سائٹ انسٹال ہو چکی ہے تو چلو اب ہم اس کا جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ورڈپریس کیسا انسٹال ہویا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ورڈپریس انسٹال ہویا ہے بلکل ریسینٹلی میں نے ابھی انسٹال کی ہے تو چلو اب میں آپ کو دکھا دیں تو اس کا ڈیش بورڈ کیسا ہوگا یہ دیکھیں اس لنک پہ جیسے ہی آپ ٹلک کریں گے یہ آپ ڈیش بورڈ پہ ری ڈیریکٹ کر جائیں گے یہ ہمارے ورڈپریس کا ڈیش بورڈ ہے اب ایک اور بات میں بتا ہوں کہ اگر آپ اپنے کسی ویب سائٹ کو اپن کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ ورڈپریس پہ ہے تو اس پہ آپ لکھیں گے سلیش ڈیو پی ایڈ میں دوستو ہماری ویڈیو اپنے اختتام پہ پہنچتی ہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کیا ڈیسکس کرنے والے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ اگر آپ نے ویب سائٹ ایک سرور سے دوسرے سرور پہ مائیگریٹ کرنی ہو تو وہ کیسے ہوگی within 5 منٹ آپ اپنی مائیگریشن کو کس طرح پروسس کر سکتے ہیں مائیگریشن کے کون کون سے میتھڈ ہیں اور بیسٹ میتھڈ کون سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی ویب سائٹ ورڈپریس پہ نہیں ہے تو آپ نے اس کو کس طرح مائیگریٹ کرنے ہیں یہ سب ہم آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ بندے رہیے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ